جنپد شاملی کے کاندلہ قصبے کے محلہ رائجاد گان میں ٹوٹی ہوئی سڑک پر جل بھراو کی سمسیہ سے پریشان محلے واسیوں نے جم کر ہنگامہ پردرشن کرتے ہوئے نگرپالی کا پرشاسن کے خلاف جم کر نارے بازی کی آپ کو بتا دیں کاندلہ قصبے میں دیر رات سے رک روک کر بارش کا سلسلہ چل رہا ہے جس کے چلتے قصبے کے محلہ رائجاد گان میں ٹوٹی ہوئی سڑک پر جل بھراو کی سمسیہ ہو گئی ہے جس سے ناراض محلے واسیوں نے ہنگامہ پردرشن کرتے ہوئے پالی کا پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی ہے محلے واسیوں کا عاروپ ہے یہ سمسیہ پچھلے کافی سمیں سے بنی ہوئی ہے اور شکایت کے باوجود بھی پالی کا پرشاسن اس اور دھیان دینے کو تیار نہیں ہے جس کے چلتے یہاں آئے دن ٹوٹی ہوئی سڑک پر حادثے ہوتے رہتے ہیں اس دوران محلے کے درجنوں لوگوں نے پالی کا پرشاسن سے ٹوٹی ہوئی سڑک کو درست کرائے جانے کی مانگ کی ہے بحیر رپورٹ نیوز نائل لائب ٹی وی شاملی میرے نام محمد موسم ہے یہ ہمیں کئی سالوں سے سمسیہ بننی ہے یہ آدھی سڑک بنا کر اور اس کو چھوڑ دی ہم نے کتنی بار اس کی عرضی لگائی اور کتنی بار اس کو بولا کہ بھئی اس کو اچھی طرح سڑک کو نہر تک بنا دیں لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں کری جاری چیئرمین صاحب کو بھی بول دیا کئی بار اس کی ویڈیو بنا کر ہم نے موبائل میں بھی دی اور اکبار میں بھی دی لیکن اس پہ کوئی ایکسن نہیں لیتا ہم یہ چاہتے ہیں سر یہ یہاں سے پانی کی جو یہ سمسیہ بن رہی ہے ہماری ہمارے بچے بھی گر جاتے ہیں اس میں بودھے لوگ جینا نماز پڑھنے آتے ہیں وہ جینا سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر تک بھی پانی پہنچ رہا ہے اس کا یہ اتنی بڑی سمسیہ ہے کہ پورے کاندھلے کے اندر کسی بھی قصبے کے اندر اتنی بڑی سمسیہ نہیں ہوگی شاید ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جانا یہاں سے سڑک کا نرمان جانا نہر کی پڑھنے تک ہو جائے ہماری بہت بڑی پریشانی ہے اور سرکار سے انوراؤد ہے کہ ہماری جو اس پریشانی کا حال ہے وہ جلد سے جلد کریں نہیں تو ہمارے گھر بھی خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے سکول نہیں جا پاتے مدرسے میں نہیں جا پاتے بچوں کو دکان پر اگر سامان لینے بھیجتے ہیں وہ گر جاتے ہیں بچے اب ایسی ایک تو کڑا کے کی تھنڈ ہے اوپر سے بچوں کو جائے اتنی پریشانی ہے اب تو جیون ایسٹ ویسٹ ہو رہا ہے